بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتمل لسانی یفقہ قولی عزیز طلبہ طالبات چپٹر نمبر ٹو نائنٹھ کلاس کیمسٹری ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک آئیسو ٹوپس ہے اس سے پہلے ہم نے الیکٹرونک کنفیگیشن کو ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الیکٹرونز کو نیوکلیس کے گرد مداروں میں کس طرح ترتیب دینے شیلز اور سب شیلز کیا ہوتے ہیں اور ایک شیل کتنے میکسیموم الیکٹرون کا اکوموڈیٹ کر سکتا ہے اور الیکٹرون کو شیلز اور سب شیلز میں ترتیب دینے کی مختلف ٹرکس بھی ہم نے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کی تھی آج کا ہمارا ٹاپک آئیسو ٹوپس کا ہے آئیسو ٹوپس ایک گریک روٹ ہے آئیسوز اور ٹوپس یہ اس کا مطلب ہے سیم پلیس یعنی کہ آئیسو ٹوپس جو تھے پہلے یہ تھا کہ آٹومک میس کی ٹرم انٹروڈیوز ہوئی ہوئی تھی اور بعد میں ایچ موزلے نے 1913 میں 1913 میں آٹومک نمبر کی ٹرم کو انٹروڈیوز کروایا جس میں یہ کہا تھا کہ نمبر او پروٹون تو پہلے میس نمبر کی بنیاد پر پریارڈک ٹیبل کو رینج کیا تو وہاں پر آئیسو ٹوپس کی پوزیشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تو آئیسو ٹوپس اصل میں پریارڈک ٹیبل میں سیم پوزیشن رکھتے ہیں کیونکہ پریارڈک ٹیبل یعنی موڈرن پریارڈک ٹیبل آٹومک میس کی بجائے آٹومک نمبر پر ترتیب بھی آ گیا اب آتے ہیں کہ آئیسو ٹوپس ہوتے کیا ہیں دیکھیں بٹا ایک ہی ایلیمنٹ کے مختلف ایٹمز ہوتے ہیں جن کا میس مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کا آٹومک نمبر یعنی ریپریزنٹیشن نمبر ایک جیسا ہوتے ہیں تو ان ایٹمز کو جن کا میس مختلف آٹومک نمبر ایک جیسا ان ایٹمز کو ہم اس ایلیمنٹ کے آئیسو ٹوپس کہتے ہیں تو دیفنیشن کیا ہوگی the atoms of an element that have same آٹومک نمبر but different mass number یعنی کہ ایک ہی ایلیمنٹ کے وہ ایٹمز جن کا آٹومک نمبر سیم ہے mass نمبر مختلف ہے دیکھیں بھٹا atomic نمبر ہے number of protons and mass نمبر ہے sum of protons and neutrons تو اس سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹمز میں proton کی تعداد change نہیں ہو رہی اب change کیا ہو رہا ہے اس میں موجود neutrons کی تعداد تبدیل ہو رہی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے electronic configuration پڑھی اس میں ہم نے electrons کو ترتید دینے کے لیے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ ہمیں atomic نمبر پتا ہو یعنی کہ ہمیں پتا ہو کہ اس میں کتنے proton ہے اور ultimately اس میں electron ہوتے ہیں تو atomic نمبر isotopes کا same number of protons ہوتے ہیں so they have same electronic configuration and same chemical properties کیونکہ electronic configuration atomic number پر depend کرتی ہے اور chemical properties electronic configuration پر اس طرح اگر کسی element کے atoms کا atomic number same ہوگا تو اس کی electronic configuration same ہوگی یعنی کہ اس کی chemical properties same ہوگی change نہیں ہوگی اب آتے ہیں mass number mass number neutrons کی تعداد کی وجہ سے change ہو رہا ہے اور neutrons جو ہیں یہ physical properties کے change ہونے کی وجہ بنتے ہیں یعنی کہ physical properties mass number پر depend کرتی ہیں اور mass number change ہوگا تو physical properties بھی کیا ہوں گی change ہوگی it means that isotopes have different number of neutrons so they have different physical properties یعنی کہ isotopes کیا ہیں وہ ایک element کے وہ atoms ہیں جن کا atomic number ایک جیسا mass number مختلف ہے ان کے electronic configuration same ہوتی ہے chemical properties same ہوتی neutrons ان میں different ہوتے ہیں تو یعنی ان کی physical properties different ہوتی ہے اب آتے ہیں ہم example کی طرف تو سب سے پہلی example ہمار پاس isotopes of hydrogen 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 کے ایک element ہے اور اس کے تین atoms ایسے ہیں جن کا mass number مختلف ہے یعنی کہ hydrogen atomic number اس کا one ہوتا ہے اور اس کا mass number one بھی ہوتا ہے two بھی ہوتا ہے three بھی ہوتا ہے جس کو ہم نے proteome ڈیوٹریم اور ٹریٹیم کے نام سے ہم نے لکھا ہو ہے تو یہاں دیکھیں کہ proton سب میں same ہے اس میں بھی one ہے اور اس میں بھی one proton لیکن یہاں دیکھیں zero neutron کوئی neutron نہیں کیونکہ ہمارے پاس جو atomic mass ہوتا ہے وہ a reprezent کرتے ہیں اور z plus n اور z یہاں ہمارے پاس number proton ہوتے اور n ہمارے پاس کیا ہوتا ہے neutrons کی تدار ہوتی ہے یہاں دیکھیں اس کا total atomic number بھی one ہے atomic mass بھی one ہے اور کسی بھی element کے جو ہمارے پاس left lower part ہوتے 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 z یعنی atomic number لکھتے اور left جو upper part ہوتے 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 ایک atomic پروٹون ہے اس کو ڈیوٹریم کہتے اور یہ ہیوی وارٹر کی پپیشن میں بھی استعمال ہوتے ڈی کو او ہیوی وارٹر کو کہتے اچھ one three یعنی اس میں ایک پروٹون اور دو نیوٹون ہے تو آئیس ایس ایس ہوتیم ڈیوٹریم اور ٹری ٹیم ایچ وان 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 two اور one three اب آجاتے کاربن کاربن میں بیٹا اٹومک نمبر اس کا 6 ہوتا ہے اس کا مطلب اس میں 6 پروٹون ہوتے اب اس کے تین آئیس ایس 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 چھ بارہ چھ تیرہ اور چھ چودہ یعنی 6 12 6 13 اور 6 14 6 12 کا مطلب ہے کہ اس میں 6 پروٹون ہے اور چھ چودہ جو چھ 12 ہیں یہ اکیلا جو ہے یہ 98 پوائنٹ 9 پرسنٹ پائے جاتا ہے اور 1 پوائنٹ 1 پرسنٹ یہ دونوں پائے جاتے ہیں اور جو ہمارے پاس کاربن 14 ہے یہ بیٹا ریڈیو ایکٹیو ہے اور اس کو ہم فوسل فیول یعنی کہ بہت پرانے درخت ہوتے ہڈیو ہوتے 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 آئیسو ٹوپس ہوتے چھ بارہ چھ تیرہ اور چھ چھ چودہ اس میں دیکھیں پروٹون سی میں نیوٹرون چینج ہو رہے چھ سات اور آٹ اس میں نیوٹرون ہیں تو اس وجہ سے ان کا یعنی سیونٹین تھرٹی فائی اور سیونٹین تھرٹی سیون یعنی کہ اس میں سترہ پروٹون ہوتے اور ایک میں یعنی سترہ پینتیس والے میں اٹھارہ نیوٹرون ہوتے اور سترہ سینتیس والے میں بیس نیوٹرون ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں نیوٹرون کی جو تداد ہے وہ دیکھے چینج ہو رہی ہے سیم ہو رہے سیم ہے دونوں میں اب آجتے آسٹ آن ہمارے پاس آئی سو ٹوپس آف یورین ای یورین ای ای آٹومک نمبر نائنٹی ٹو ہوتا ہے یعنی اس میں نائنٹی ٹو پروٹون ہوتے اور اس میں جو نیوٹرون ہوتے وہ آن نائنٹی ٹو 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 ٹھو ہے یعنی 92 24 ہے اس میں 142 نیوٹرون ہوتے ہیں اور 92 235 ہے اس میں 143 نیوٹرون ہوتے ہیں اور 92 238 ہے اور اس میں 146 نیوٹرون ہوتے ہیں یعنی دیکھیں کہ ان سب میں نیوٹرون کی جو تداد ہے وہ vary کر رہی ہے جس کے وجہ سے ان کا نمبر چینج ہو رہے ہے اور جس کے وجہ سے ان کی فیزیکل پروپٹیز کیا ہو رہی ہے چینج ہو رہی ہیں جبکہ ان کی پروڑک ٹیبل مین پوزیشن ہرڈوجین کی سیم ہے ایک ہے اور اسی طرح جو کلورین ہے کاربن ہے یورین سب کی آئیسو ٹوپس کہتے ہیں تو یہ ہمارا پاس یورین تھا آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے آئیسو ٹوپس کو ڈسکس کیا کہ ایٹم آف ایلیمنٹ ایک ایلیمنٹ ہے ایک ایلیمنٹ ہے اس کے ڈیفرنٹ ایٹم ہیں جن کے میس ڈیفرنٹ ہے آٹامک نمبر یعنی ان کی ریپرزنٹیشن سیم ہے تو ان کی فیزیکل پرپیٹیز بیٹا نیوٹرون یعنی میس نمبر پر ڈیپینٹ کرتی ہے جو چینج ہو رہے اس وجہ سے ان کی فیزیکل پرپیٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے جبکہ ان کی کی ایلیمنٹ پرپیٹیز جو ایلیمنٹ نمبر سیم رہ رہی ہے لیکن نیوٹرون کے اطلاعات کیا ہو رہی ہے جو یورینیم ٹھرٹی ایٹ ہے وہ نائنٹ نائن پرسنٹ نیچر میں پائے جاتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی نیکس لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ آفیس 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 آفیس